اور ایک بڑی خبر پشی منگال کی بیر بھوم سے ہے جہاں آٹھ لوگوں کو زندہ جلانے کا معاملہ ہائی کورٹ پہنچ چکا ہے معاملے کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے کلکتہ ہائی کورٹ نے خود سنگیان لیا اور گھٹنا کی جانچ کو لے کر ممتہ سرکار کو کئی نردیش دیئے اب آج دو پہر دو بجے ممتہ سرکار کو ہائی کورٹ میں جانچ کی سٹیٹس ریپورٹ دینی ہے لیکن اس بیچ بیر بھوم کی اس گھٹنا پر جم کر سیاست بھی ہو رہی ہے بی جے پی اور کانگریس اس گھٹنا کے بعد بنگال میں بگڑتی قانون ویوسطہ کا حوالہ دیتے ہوئے راشپتی شاسن لگانے کی مانگ کر رہے ہیں تو ممتہ کا جواب ہے کہ اس طرح کی گھٹنائیں یو پی گجرات اور ایم پی میں بھی ہوئی ہیں تو وہاں اس طرح کی مانگ کیوں نہیں اٹھی تو یہ تصویریں آپ بیر بھوم کی دیکھ رہے ہیں جہاں آٹھ لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا اور اس کے بعد جو کوہرام برپا ہے اس پورے گاؤں میں کلکتہ ہائی کوٹ نے اس گھٹنا کا خود سنگیان لیا اور آج پشم منگال سرکار کو سٹیٹس ریپورٹ جانچ کی عدالت کے سامنے رکھنی ہے بہتر گھنٹے کے اندر کینڈری گریمنٹرالے نے بھی ریپورٹ مانگی ہے اور اس پورے معاملے کو لے کر جم کر سیاست بھی ہو رہی ہے آٹھ لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا ایک ٹی ام سی کی نیتا کی حتیہ کے بعد بھڑکی ہنسا میں ایک گھر کو بند کر کے اس میں آگ لگا دی گئی تھی کئی گھروں میں آگزنی ہوئی تھی جس میں سے ایک گھر میں سے آٹھ لوگ زندہ جل گئے تھے اور اس گھٹنا کے بعد لگاتار ممتہ بنرجی کی سرکار سوالوں کے گھیرے میں ہے ایسا جدن یا پاپ کرنے والوں کو جرور سجا دلوائے گی بردھان منتری موڈی نے دوشیوں کو سزا دلانے کی اپیل کی تو مکھے منتری نے پیڑیتوں کو انصاف دلانے کا بھروسہ تو دیا لیکن پشم بنگال کے بیرگھوم میں جس طرح سے آٹھ لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا اور اس کے بعد جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے اس پر بہت گمپیر سوال اٹھ رہے ہیں جس حیوانیت پر سی اے ممتہ بنرجی کو سب سے کڑا ایکشن لینا چاہیے تھا اس کی تلنا وہ دوسرے راجیوں کی گھٹناؤں سے کر رہی ہیں کہہ رہی ہے کہ اتر پردیش گجرات یا مدھے پردیش میں بھی ایسی گھٹنائے ہوئی ہیں تب اتنا ہوحلہ نہیں ہوا وہاں تو وپکش کے نیتاؤں کو جانے کبھی موقع نہیں دیا جاتا تو وہ کسی کو روک بھی نہیں رہی اور اکانے ہات چلے ہو چلے جات چکوٹے کاس چلے ہو چلے جات چکوٹے ایت دین کتا آئی چلے بھائی کوئی ہون ناو نی آتو کچھو ہائے نا ہات راس نی ایک چھو ہائے نا لخیم پون نی ایک چھو ہائے نا دللی چا دانگای آتو لگ مارا گیا لکچھو ہائے نا اکانے تمرا ای گھٹنا گھٹا بے ایتنی بڑی واردات ہو گئی اور پولیس اور پرشاہشن کچھ نہیں کر سکی اُلٹے آروپ لگ رہے ہیں کہ پولیس وقت پر گھٹنا سل پر نہیں پہنچی فائر بریگیٹ کو موقع پر پہنچنے سے روکا گیا مطلب یہ کہ واردات اچانک نہیں ہوئی اسے ایک سوچی سمجھی ساجش کے تحت انجام دیا گیا ظاہر ہے ساجش تھی تو اسے روکنے کی ذمہ داری ستھانی پرشاہشن پولیس اور سرکار کی تھی اسے روکنے کی کوشش ہونی چاہیے تھی اور اگر وہ ناکام رہے ہیں تو انگلیاں تو سرکار پر اٹھیں گی کیا مطلب یہاں کیا مطلب یہاں ممتہ بینر جی کے ایسے بیان سے آپ کو گسہ آئے گا اور جب آپ بیر بھوم کے رامپور ہارٹ میں 21 مارچ کی رات کو ہوئی وارداد کی تصویریں دیکھیں گے نا تو آپ کا خون کھول اٹھے گا رامپور ہارٹ کے بھوگ توی گاؤں میں سوموار کی رات لوگ سو رہے تھے اچانک ہنگامہ شروع ہو گیا کسی کو کچھ سمجھ آتا اس سے پہلے ہی اپد رویوں نے گھر کو باہر سے بند کر دیا اور آگ لگا دی آٹھ لوگوں کو گھر کے اندر بند کر کے زندہ جلا دیا گیا لاشیں پوسٹ ماتم کرنے لائک تک نہیں بچی کیونکہ جو بچا تھا وہ لاش نہیں تھی راک تھی مانس کے لو تھڑے تھی وارداد کی ان تصویروں نے پورے دیش کو ہلا کر رکھ دیا تب ہی تو کلکتہ ہائی کورٹ کو خود ہی ماملے کا سنگیان لینا پڑا پورے ماملے پر ممتہ سرکار سے جواب مانگا سرکار کو ترنت ماملے کی جانچ کرنے کو کہا جن لوگوں کی موت ہوئی ہے ان کے پوسٹ ماتم کی ویڈیو ریکارڈنگ کرنے کو کہا جس علاقے میں وارداد ہوئی اسے سیل کر اس کے چاروں طرف سی سی ٹی وی کیمرے لگانے اور چوبی سو گھنٹے ریکارڈنگ کرنے کو کہا جس سے اب جو سبوت بچے ہیں انہیں مٹایا نہ جا سکے ہائی کورٹ نے دلی کی سی اے فیسل لیب سے فورنسک جانچ کرانے کا آدیش دیا اس کے ساتھ ہی ممتہ سرکار کو آج دو پہر دو بجے تک جانچ کی پروسس ریپورٹ عدالت میں پیش کرنے کو کہا آج ہائی کورٹ میں ایک بار پھر اس ماملے کے سنوائی ہوگی اس کے علاوہ عدالت نے راج کے ڈی جی پی کو کہا ہے کہ وہ اس گھٹنا کے سب ہی گواہوں کی سرکشہ انشور کریں موسیقی پردھان منتری نریندر موڈی نے بھی بیر بھوم میں ہوئی ہیوانیت پر دکھ جتایا ہے ممتاب اینر جی کی سرکار سے ہیوانیت کرنے والے ہتھیاروں کو کڑی سے کڑی سزا دلانی کی امید جتائی ہے سب سے پہلے میں پسچم بنگال کے بیر بھوم میں ہوئی ہنسک باردات پر دکھ بیقت کرتا ہوں اپنی سمویدنا بیقت کرتا ہوں میں آشا کرتا ہوں کہ راج سرکار بنگال کی مہان دھرتی پر ایسا جدھن نے پاپ کرنے والوں کو جرور سجا دلوائے گی سوموار کو بیر بھوم میں موت کا خونی کھیل ہوا اور اب اس پر سیاست بھی جم کر ہو رہی ہے ٹی ایم سی سے لے کر بی جے پی اور لیفٹ ہر دل کے نیتا بیر بھوم پہنچ رہے ہیں اور سیاسی روٹیاں سیک رہے ہیں اب آج ادھیر رنجن چودھری کی اگوائی میں کاؤنگریس کا پرتنی دھی منڈل بیر بھوم پہنچے گا اس سے پہلے ادھیر رنجن نے راشترپتی کو ایک چٹھی لکھی اور راجے میں راشترپتی شاسن لگانے کی مانگ کی مامتہ بینر جی انصاف دلانے کا بھروسہ دلارہیں دوسرے نیتا بھی جانچ کی مانگ کر رہے ہیں لیکن بیر بھوم کے لوگوں کو کسی پر یقین نہیں ہو رہا اسی لیے اب بیر بھوم سے پلائن شروع ہو گیا ہے واردات کے بعد سے بوگٹوئی گاؤں کے لوگ گھر کا سامان لات کر دوسری جگہ پر جانے لگے ہیں ہم گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ ہماری جان بچنے کی امید نہیں ہے پریوار اور بچوں کو بچانا چاہتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ یہ واردات ہوئی ہے وہ ہمارے اپنی تھے میرے دیور کے ساتھ ہی یہ ہوا ایک دیور کا میرے پہلے ہی مرڈر ہو چکا ہے اس کے بھی پیچھے پڑے تھے ہماری حالت بہت خراب ہے ہم پہلے یہاں رک گئے تھے وہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہم یہاں رہیں یہ جو مارے گئے ہیں اسے چھے مہینے پہلے ایک دیور مارے گئے تھے چھے مہینے بعد یہ ہو گیا